کب تک نہیں آنا رے بابا اب آئیں گے تم نہیں روک سکیں گے اور آئیں گے حق کو بیان کریں گے سچائی کو بیان کریں گے مسلم قیادت کے بارے میں بات کریں گے شریعت کی بات کریں گے مسجد کی بات کریں گے درگاہ کی بات کریں گے خانخواہ کی بات کریں گے بچوں کے مستقبل کی بات کریں گے نوجوانوں کے تحافظ کی بات کریں گے ہمارے بزرگوں کے خواب اور ہمارے ماں کے خواب کو پورا کرنے کی بات کریں گے اس لیے کہ اندوستان میرے باپ کا ملک ہے تم نہیں رکھ سکتے مجھے اب کیسا باپ کا ملک ہوا اس لیے کہ بابا آدم بابا آدم جب دنیا میں آئے تو پہلا خدم یہیں رکھے انہوں پہلا خدم یہیں رکھے تو جہاں پہ پہلا خدم رکھے اب واقعی ہوئی نہیں ہوئی آپ اممہ بولو ہم اببہ بولتے ہیں نو پرابلم کیا پرابلم ہے آپ اممہ بولو ہم اببہ بولتے ہیں آپ ممی بولو ہم ڈیڈی بولتے ہیں عجیب ہے اب نارکیس میں ممی یاد نہیں آرہی ان کو نارکیس میں ممی یاد نہیں آرہی میرے بھائی میں آپ شرص کر رہا تھا یہ جو بل آیا لوگ صفحہ میں ایک عجیب و غریب کا ماحول دیکھا میں میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں بحثیت پرسلہ بورٹ کے رکن بھی کہہ رہا ہوں پرسلہ بورٹ نے پورے لوگ صفحہ کے ایم پی کو ایمیل بھی جایا اور ایمیل بھی جا کر اس میں ایم پی سے کہا کہ یہ بل غیر دستوری ہے انکونسٹیوشنل ہے یہ بیڈلی ڈرافٹڈ ہے یہ بل میں یہ نقص ہے یہ غلطیاں ہیں اور پھر یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے یہ پورا پرسلہ بورٹ میں پورے ایم پی کو ایمیل کیا میں بھی اپنی جانب سے جتنے بڑے 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 پاٹیاں ہیں میں تو کمونل ہوں میں فرقہ پرست ہوں مگر جو میرے سے اچھے سکولر پاٹیاں ان کو جا کے بولا صاحب ذرا دیکھو یہ سب بیرا دیکھے بولے ہاں سونچیں گے ملا سونچنا نہیں ہے کل آرہا آ جا گیا بولے ہاں دیکھیں گے ہندوستان کی لوگ صباح میں میرے عزیز دوستو بزرگو چوبیس مسلم ایم پی ہیں کیوں جیتے پچاس کیوں نہیں جیت پارے ساٹھ کیوں جیت پارے تو کوئی جواب نہیں دے سکیں گے بہرحال چیویس میں صرف چار مسلمان ایم پی اٹھ کر اس بل کی مخالفت میں بولے دو مسلم لیگ کے ایک کامل ناڑو کے اے آئی اے ڈی ایم کے کے وہ ایک مسلم ایم پی اٹھے اور چوتھا میں آپ کے سامنے جو کھلا ہوا ہوں ہم نے چاروں نے اس کی مخالفت کی دوسرے جو تھے دوسرے جو جتنے بچے ہوئے ہیں ایک تو آئے بھی نہیں لوگ صباح کو آئے نہیں لوگ صباح کو انہوں بعد میں ان سے پوچھے حضرت کیوں نہیں آئے بولے پارٹی نہیں بولنا بولی تو پریس والے بڑے چالاک ہوتے ٹھیک ہے نہیں بولنا بولی اوٹ تو دے سکتے تھے خلاف میں تو بولے ٹرافک میں فس گیا میرے پاس میڈیا آلے آکے بولے انہوں ٹرافک میں فس گئے میں نے صحیح بولے جھوٹ نہیں بولتے ہو یہ کیا بول رہے آپ میں نے بالکل صحیح بول رہا ہوں وہ ٹرافک کونسی تھی گاریوں کی ٹرافک نہیں تھی وہ جنیدھاری کی ٹرافک تھی جنیدھاری کی ٹرافک تھی وہ اس میں فس گئے انہوں مولانا میرے بھائی میں مسلم ایمپیوں سے بولا بولو تو کئی میرے کو بولے نہیں تمہاری تخریر سننے بیٹھے ہم تم کیا بولتے دیکھیں گے ارے میرے کو کیا سنیں گے میں تو دیوانہ ہوں بولتے رہوں گا میں جب تک زندہ رہوں گا بولتے رہوں گا انشاءاللہ مجھے لالبتی کی ضرورت نہیں ہے مجھے حدوں کی ضرورت نہیں نہ کبھی لوں گا انشاءاللہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اور تم لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے اہلِ دل کی دعاوں کی وجہ سے اللہ نے میری فقیری میں شاہی دی ہے اللہ آپ بولو بولو یہ وقت بولنے کا آئے میں ان سے جا کر بولا آپ دیکھو اگر تم نہیں بولو گے تو کب بولو گے تم جیت کیا ہے مسلم موٹوں کی وجہ سے تم اپنی پارٹی کی وجہ سے نہیں جیت کرائے بلکہ جتنے بھی جیت کیا ہے سیکولر پارٹی کے ہمارے ہوتوں سے جیت کیا ہے تم آج جو ہندوستان کی لوگ سباہ میں جو سیکولر پارٹیوں کو دیکھ رہے ہیں ان کی تعداد مٹھی بھر ہے بی جے پی کے پاس جو سوچتی ہے مگر جتنے بھی جیت کیا الحمدللہ وہ ہماری وجہ سے ہم نے دھوپ کی پرواہ نہیں کی چلچلاتی دھوپ میں نکل کر ہمارے بزرگوں نے ہمارے ماں نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر ہمارے نوجوانوں نے محنت کر کے ان کو اگر ہم تائیر کرتے تو ہم کو ہندو ووٹ نہیں ملتا آج ہمارا یہ حال ہو گیا میرے بھائی جس ملک کے لئے ہم نے اپنا سب کچھ خربان کر دیا موسیقا موسیقا